سواب کے مرحلے میں تقاضائے اخلاق کیا ہے اور کیا واقعا ہماری زندگی میں اسلامی اخلاق بایا جاتا ہے اسلامی اخلاق کا تعلق تنہا انسان کے رہن سہن اٹھنے بیٹھنے ایک دوسرے کے ساتھ برطاو کرنے کا نام نہیں ہے اخلاق اسلامی کی منزل اس سے کہیں زیادہ بلگ ہے جس میں عمل کا مرحلہ بعد میں آتا ہے پاکیز یہ نفس کا مرحلہ پہلے آتا ہے سب سے پہلے یہ بات آپ کے سامنے گزارش کرنا ہے انتہائی معذرت کے ساتھ شاید ہی ہمارے عزیزوں میں اور ہمارے بچوں میں کوئی ایسا ہو کہ یہ جانتا ہو کہ سواب کے معنی کیا ہے اور سواب کیا ہے سواب کی قدر و قیمت کیا ہے سواب اور عذاب دونوں درحقیقت ہماری فکر اور ہمارے تصور سے بالاکتر حقیقت ہیں ہم لاکھ سوچنا چاہیں غور کرنا چاہیں لیکن نسواب کے معنی سمجھ سکتے ہیں اور نعذاب کے معنی سمجھ سکتے ہیں اور اسی نسمجنے کا نتیجہ ہے کہ ہمارے دل میں نہ سواب کا شوق پیدا ہوتا ہے نہ عذاب کا خوف پیدا ہوتا ہے روایات معصومین کی روشنی میں جب آج سامنے آئی ہے اور میں گزارش کر رہا ہوں مگر سراحت اور وضاحت کے ساتھ ان تمام روایات کے محفوم نہ میں سمجھا ہوں نہ میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں اور اگر میں سمجھاؤں تو آپ بھی میری ہی طرح سمجھ نہیں سکتے آپ غور کریں اور یہاں نہیں بنان سے جا کے غور کریں کل پر سو دو چار دن کے بعد اگر میرے سوال کا کوئی جواب آپ کے پاس ہو تو بتائیے گا اس دنیا میں کوئی ایسی راحت کوئی ایسا آرام کوئی ایسا سکون تلاش کر کے لائیں جس میں کسی طرح کی تکلیف شامل ہو اور اس دنیا میں کوئی تکلیف سوچ کے لائیں جس میں کسی طرح کی راحت کسی طرح کا آرام اور کسی طرح کا فائدہ شامل ہو کہ مسئلہ یہاں دو منٹ کے اندر تے ہونے والا نہیں ہے اس پر اتنیان سے آپ غور کیجئے گا اور جتنی دنیا کے راحتیں ہیں جتنی دنیا کے لذتیں ہیں جتنے دنیا کے آرام ہیں جتنی دنیا کے سکون کے سامان ہیں ایک ایک کا حساب لگائیے اور دیکھیں ان راحتوں کے ساتھ کتنی تقلیفیں پائی جاتے ہیں ہر آدمی دوسرے کے بارے میں سوچا وہ آرام میں ہے خالی ہم پریشان ہیں غریب یہ ہو جاتا پیسے والوں کا کیا کہنا لیکن کیا کہنا یہ تو وہی جانتے ہیں کہ کیا کہنا ظالم کو آنا ایک مصیبت یا آئے کیسے آنے کے بعد رہ جانا دوسری مصیبت کے رہے کیسے اور چلا جانا تو مصیبت بالا ہے مصیبت جس کے لئے مرے کہ وہ بھی ہاتھ سے نکل گیا اولاد زینت الحیات دنیا قرآن مزید زینت قرار دیا ہے مگر اس آرائش میں کتنے گل بوٹے پائے جاتے ہیں وہ صاحبان اولادی جانتے ہیں اولاد کا دنیا میں آنا اولاد کا دنیا میں رہنا اولاد کی تربیت اور خدا نے کردہ چلا جانا کونسا رخ ایسا ہے جو انسانی زندگی میں راحت کا ہے اقتدار وہ اس سے بڑی مصیبت جس صاحبان اقتدار ہے وہ اس کی مصیبت کو جانتے ہیں ہم چونکہ اس مرحلے تک پہنچے نہیں لہذا ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی زندگی میں آرام ہی آرام ہے قالی پریشان ہم ہی ہیں حالانکہ ہم غریبوں کو کیا جہاں چاہاں فٹپات پر جا کے سو جائیں اور جب چاہاں بازار سے جا کے دو روٹیاں خریدیں اور کھائیں لیں صلق کے پائی سے پانی پی لیں زندگی کوئی مسئلہ ہی نہیں ان بیچاروں کے دل سے پوچھئے جب بلے بلے قصر شاہی میں بیٹھے ہوئے ہیں ایک گلاس پانی کو محتاج ہیں جب تک کوئی پلا نہ دے پی نہیں چکتی ہے اگر اقتدار اور ترقی کر جائے تو اور قیامت اپنی اولاد سے اپنی زوجہ سے اپنے گھر والوں سے ملنا چاہتے ہیں دوسرا کوئی اجازت دے تو ملاقات کریں اس کا نام بھی اقتدار ہے اسی کا نام ہم نے راحت رکھا اسی کا نام ہم نے آرام رکھا اسی کے رشن میں ہم مرے جا رہے ہیں مگر جب مفتلہ ہیں وہی جانتے ہیں اس دنیا میں کوئی سامان سکون ایسا نہیں ہے جس میں کوئی نہ کوئی پریشانی شامل نہ ہو اور یہی حال پریشانیوں کا ہے پریشانیاں کوئی پریشانی ایسی نہیں جس میں کوئی نہ کوئی آرام کا پہلن ہو چلی ہم آئے پا پیسے نہیں ہیں تو ہم یہ کوئی پریشانی نہیں ہیں ایک ہی پریشانی کی پریشانی نہیں ہیں لیکن ہزار طرح کا آرام ہے نہ انکم پیس کا جگرہ نہ چور کا خطرہ نہ جاکو کا خطرہ نہ کسی گولی مارنے والے کا خطرہ نہ کسی لے جا کے کسی سہرہ میں بند کر دینے والے کا خطرہ یہ غربت فقط ہے لیکن غربت کے بیشے کتنی سکون کتنے آرام کے اسباب پائے جاتے ہیں لوگوں کی گھر میں اولاد نہیں اس میں کوشک میں گھر بے چراف ہے بے چراف ہونے میں انسانی زندگی میں کتنی راحتیں ہیں اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا تو دنیا میں جو آرام بھی ہے اس کے پیشے ہزار تکلیفیں ہیں اور جو تکلیف بھی ہے اس کے پیشے ہزار طرح کے آرام ہیں تو چونکہ ابھی تک کوئی ایسا آرام نہیں ملا جس میں کوئی تکلیف نہ ہو اور ابھی تک ہم کوئی تکلیف نہیں سوچ سکے جس میں کوئی راحت اور آرام کا پہلو نہ ہو لہذا انہا ہم ثواب کے معنی سمجھ سکتے ہیں نہ عذاب کے معنی سمجھ سکتے ہیں دونوں کو سمیت کے مختصر یہ پہچانیے ثواب اس راحت کا نام ہے جس میں کسی طرح کی تکلیف نہ ہو اور عذاب اس تکلیف کا نام ہے جس میں کسی طرح کی راحت نہ ہو پسکل خلاصہ دو لفظوں میں ہیں ثواب اس راحت و آرام کا نام ہے جس میں کسی طرح کی تکلیف نہ ہو بتا ہی میں کیا بتاؤں ثواب کس کو کہتے ہیں کوئی مثال دوں دنیا میں اگر کوئی ایک مثال ایسی مل گئی ہوتی تو اس سے اندازہ ہوتا کہ ثواب کسے کہتے ہیں میں کیسے کسی کو سمجھاؤں کہ عذاب کسے کہتے ہیں کوئی ایک تکلیف ایسی مل گئی ہوتی جس میں راحت و آرام کا پہلو نہ ہوتا تو میں کہتا عذاب اسی کے نام ہے نہ دنیا میں اس کی کوئی مثال ہے نہ دنیا میں اس کی کوئی مثال ہے یادہ یہاں رہنے والا نہ ثواب کو پہچان سکتا ہے نہ عذاب کو پہچان سکتا ہے اور چونکہ نہیں پہچان سکتا یہی وجہ ہے کہ نہ ثواب کا شوق پیدا ہوتا ہے نہ عذاب کا خوف پیدا ہوتا ہے ہم نے دیکھا عذابِ جہنم قرآنِ مجید نے بیان کیا روایتوں نے بیان عذاب جہنم وہاں آب کے شولے بھڑا کریں ہم نے فوراں حساب لگا لیا آب جیسے یہاں پائی آتی باہمی کیونکہ آگ ہوگی کہلی یہ کم ہے وہ زیادہ ہوگی کہاں یہ آگ اور کہاں وہ آگ روایات میں اتنا سبجایا گیا ہے کہ میں نے عنوان بیان کیا اس کی عنوان پر سوچتے رہیے گا آپ کیونکہ اس کی کوئی مثال دلی ہمیں نہیں ہے تو آپ کو کیا سمجھاؤں گا روایات میں بیان کیا گیا کہ پروردگارِ عالم نے آگ کو پیدا کیا اور آگ کو پیدا کرنے کے بعد جب جہنم میں آگ کو خدا نے بیا بنایا اور جس نے جہنم بنایا ہے آگ کو بنانے کے بعد خدا نے بجھا دیا مگر اتنی شدید آگ تھی کہ بجھانے کے بعد پھر بڑا کچھ لی جیسے آپ جیسے گھر میں اگر آپ کے ہاں آپ جل رہی ہے اور آپ پانیشوہ کی تو بظاہر معلوم ہوتا ہے آگ کھنڈی ہو گئی لیکن سوچیں کہ بعض معلومات جنگالیوں نے پھر اپنا اثر کیا اور آگ پھر روشن ہو گئی دوبارہ پھر بجھا دیئے پھر بھرک دیئے جتنی تیز آگ ہو جتنی طاقت اس کے اندر پائی جاتی ہو پھر دوبارہ پھر تیسی مرتا چوتھی مرتبہ یہاں تک ایک آگ ستر ہزار مرتبہ بجھائی گئی اور جب بجھا دی گئی ستر ہزار مرتبہ تو اس آگ کو دنیا میں رہی دیا گیا یہ آگ جو دنیا میں پائی جاتی ہے جہنم کی ستر ہزار مرتبہ بجھائی ہوئی آگے تو سوچیں جس کو پروردگار کہتا ہے نار اللہ الموقدا جہنم اس آگ کا نام ہے جس کو خدا نے اکمی طرح منصوب کیا یہ تمہارے گھر کی آگ نہیں ہے یہ تمہارے چولے کی آگ نہیں ہے یہ تمہارے محلے کی آگ نہیں ہے یہ کسی نمرو کی بھڑکائی جاتی ہے نار اللہ اگر شہر اللہ سے ہم نے ماہ رمضان کی عظمت کو پہچانا ہے اگر بیت اللہ سے ہم نے کعبے کی مزرگی کو پہچانا ہے اگر کتاب اللہ سے قرآن کی عظمت کو پہچانا ہے تو سوچیں وہ کون سی آگ ہے